جی یہ لوگ جو تھے یہ آج تک انسی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ کانگریس کے کہاں گئے ہیں تو جب آزاد صاحب نے اپنی پالٹی بنائی تو میں وہاں پہ گیا کیونکہ کانگریس پالٹی نے مجھے تھوڑا سا کہ وہ لوگ بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر آزاد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنجا سال وہ کانگریس پالٹی میں رہے لیکن آج کیا ان کو ضرورت پڑی تھی کہ وہ کانگریس پالٹی سے نکل کے اور ایک اپنی پالٹی بنانے کا کیا شوق بڑھ گیا تھا کیونکہ ان کی عمر بھی اب ستر پچھتر سال ہو گئی ہے تو وہ کون سا ایسا شوق تھا وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ایک ایسا شوق تھا کہ ہمیں اپنی پالٹی بنانی ہے اب ہم نے جمہو کشمیر کا چیف منیشٹر بنا رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ موڈی کے بغیر جمہو کا چیف منیشٹر نہیں بن سکتا ہے تو میں موڈی کے تاؤن سے ہی موڈی کے سپورٹ سے ہی جمہو کا چیف منیشٹر بن سکتا ہوں مگر وہ سپنا ٹوٹ گیا ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب وہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے یہاں بی جے پی اور بی جے پی کے چمچے جتنے بھی ہیں وہ یہاں جمہو کشمیر میں یہ سرکار بنا سکتے ہیں کیا آپ کم سے کم وقت اور کم سے کم خرچے میں اپنے مکانوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو دیر کیوں؟ جلدی سے رابطہ کریں چنہویلی کی سب سے قدیم برو سے مند ایس ایس انڈسٹری سے جو بدروہ روڈ کے مالنہی مگا موڈ پر ہالو بلوکس کے مختلف سائزز اور ساتھی مائل سٹونز اور کلومیٹر سٹونز بلکل کم سے کم دامو پر دستیاب کر رہے ہیں حاصل کرنے کے لئے رابطہ کریں نائن نائن زرو سیکس تری فائن سیکس سیکس سیون تری نائن سیون نائن سیکس سیکس نائن ٹریپل زیرو السلام علیکم آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شوہم چینل میں آپ کا امیز باند ادریس پھال ہے اس وقت کمیونیٹی ہال ڈوڈا میں ہوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آج جمہو کشمیر کے اندر کانگریس کا جو ہے مختلف طریقے سے بھارت کے حوالے سے جو پروگرام چل رہا تھا اور اسی سلسلے میں آج یہاں پہ وقار رسول وانی آئے تھے جو جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے چیئرمین ہے پریزیڈنٹ ہے ساتھ میں جو یہاں ڈوڈا میں کانگریس کے نمائنڈے ہیں شیخ ریاض ان سے پوری جانکارے لینے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے پہلے آپ کا استقوال کرتا ہوں شکریہ آپ کا آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا جو یہاں پہ کچھ جائننگز وغیرہ بھی ہوں پہلے آپ اسی کے بارے میں بتائیے کہ یہ جائننگز کیوں کروائے گی جی یہ لوگ جو تھے یہ آج تک انسی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ وہاں چلی سے ہیں چلی گلی سے گلی بٹولی سے ہیں یہ لوگ تو انہوں نے انسی کو چھوڑ کے کانگریس جائن کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے کانگریس این سی پی ڈی پی یا باقی ساری جو تنظیمیں ہیں اگر ان کا اوپر ایلائنس ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ جو کانگریس میں جائن کریں تو اس کا مطلب خودی ایلائنس والے ایلائنس کے ساتھ جائن کریں نہیں یہ کر رہے یہ کانگریس جائن کر رہے یہ کانگریس میں ہی رہیں گے جب اگر یہ این سی میں تھے آج تک لیکن آج انہوں نے کانگریس جائن کیے اب یہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تو آج کا جو پروگرام تھا کس طریقے سے آپ نے یہاں پہ لوگوں کو جوڑا اور کتنی محنت لگی آپ کو کانگریس پہ پھر سے لوگوں کو یہاں پہ لانے دیکھیں ہمیں کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے کہ ہم نے نئے چہرے نہیں جوڑنے تھے کانگریس میں بلکہ کانگریس کے ساتھ یہ جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے تھے یہاں پہ یہ ہمارے ایریا کے لوگ ہیں یہ ہماری کانسی چنسی ایسٹ کے لوگ ہیں تو یہ پہلے ہی کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو آج ہمیں بہت کم محنت لگی ان کو صرف ہم نے دعوت نامہ بیجا اور یہ یہاں پہ تشریف لائے ہماری وچاردارہ کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ہمارے وقا رسول صاحب جو جمبو کشمیر سٹیٹ کے پریزیڈنٹ کانگریس کے ہیں تو ان کا یہاں پہ انہوں نے خطاب سنا ان کی وچاردارہ کے ساتھ جڑے رہے کانگریس کی وچاردارہ کے ساتھ یہ جڑے رہے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ کانگریس کے لوگ تھے کچھ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں جنہیں جائن کیا اور ہمارے گلام رسول صاحب جو گلی بٹولی سے ہے یہ کانگریس کے کہاں گئے ہیں ہاں آپ صاحب نے آ جائے یہ ان سی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے ڈی ڈی سی چناو بھی کنٹیسٹ کیا تھا ان سی کی طرف سے لیکن یہ آج انہوں نے کانگریس جائن کی اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور انہوں نے یہ بہنت کی ہے انہوں نے ان لوگوں کو یہاں پہ لایا ہے یہ سارے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ موجود جو ہیں یہ ان سی کے لوگ ہیں انہوں نے یہاں ان کو بلا کے اور کانگریس جائن کروایا آپ پہلے سے ہی جو ہے کانگریس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے اور آپ نے کافی بار سرپنچی الیکشنز بھی کانگریس سے ہی لڑا پھر ڈی ڈی سی بھی اسی سے لڑا بعد میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر جو ہے آپ نے کانگریس کو چھوڑا اور پھر آپ کانگریس جائن کی کیا لگتا ہے جس پارٹی کے ساتھ آپ جڑے تھے کیا وہ قدم غلط تھا دیکھئے وہ قدم غلط نہیں تھا میں پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کانگریس سے ہی جڑا ہوا تھا لیکن جو ہمارے پرانے نیتہ تھے وہ شاید لوگوں تک نہیں پہنچتے تھے کام ان کا جو تھا وہ نہیں کرتے تھے ہم نے جب ڈی ڈی سی چناو جیتا میدان میں آئے چناو جیتا تو ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا تالمیل بنایا ایک ایسا رشتہ بنایا لوگوں کے پاس گئے گریب جنتہ کے پاس پہنچے گریب عوام کے پاس پہنچے تو لوگوں کے حمدردیاں ان کی حمدردیاں ہمارے ساتھ بڑھ گئی اور ہماری حمدردیاں جو ہے ان کے ساتھ بڑھ گئی وہ اس لیے بڑھی کہ ہم ان کے سکھ دکھ میں شامل رہے ان کے خوشی گمی میں شامل رہے شاید ان لوگوں کو پسند نہیں آیا وہ تو انہوں نے ہمارے خلاف کچھ بہت ساری سازشیں رہ چیزیں تو جب آزاد صاحب نے اپنی پالٹی بنائی تو میں وہاں پہ گیا کیونکہ کانگریس پالٹی نے مجھے تھوڑا سا وہاں کانگریس پالٹی نے نہیں بلکہ ان لیڈروں نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا اس کھیل کو انہوں نے بڑھایا تو مجھے اور میری مسیس کو وہاں سے ہٹایا تو ہم آزاد صاحب کے پاس گئے لیکن جب وہ لوگ بھی جنہوں نے میرے ساتھ وہ کھیل کھیلا تھا وہ لوگ بھی اسی پالٹی میں آئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر آزاد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنجا سال وہ کانگریس پالٹی میں رہے لیکن آج کیا ان کو ضرورت پڑی تھی کہ وہ کانگریس پالٹی سے نکل کے اور ایک اپنی پالٹی نئی پالٹی بنانے کا کیا شوق بڑھ گیا تھا کیونکہ ان کی عمر بھی اب ستر پچھتر سال ہو گئی ہے تو وہ کون سا ایسا شوق تھا وہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ایک ایسا شوق تھا کہ ہمیں اپنی پالٹی بنانی ہے اب ہم نے جمہو کشمیر کا چیف منیشٹر بنا رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ موڈی کے بغیر جمہو کا چیف منیشٹر نہیں بن سکتا ہے تو میں موڈی کا موڈی کے تاؤن سے ہی موڈی کے سپورٹ سے ہی جمہو کا چیف منیشٹر بن سکتا ہوں مگر وہ سپنا ٹوٹ گیا ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب وہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے یہاں بی جے پی اور بی جے پی کے چمچے جتنے بھی ہیں وہ یہاں جمہو کشمیر میں یہ سرکار بنا سکتے ہیں یہ سوال ہی نے پیدا ہو سکتا ہے یہاں کی جو جنتا ہے وہ جاگ چکی ہے ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں کون کس کے ساتھ ہے یہاں واحد ایک ہی پالتی ہے وہ کانگرس ہے جو بی جے پی کا مقابلہ کر سکتی ہے اور آنے والے چلاو میں بی جے پی کو یہاں سے اکھاڑ کے پھینک سکتی ہے شکریہ آپ کو یہ لگا تھا کہ جس جگہ پہ آپ گئے تھے جن کا سمرتن کرنے آپ گئے تھے آپ کو لگا تھا یہ لوگ وفادار ہیں لیکن جب آپ ادھر اندر گئے آپ کو لگا کہ یہاں تو بے وفائی بے وفائی دیکھئے باہر سے بولتے ہیں دور کے ڈول تو سوانے لگتے ہیں وہی مجھے بھی تھا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا لیکن جب نزدیک گیا وہاں کچھ اور ہی تھا تو وہ جو ہم کو برداشت نہیں ہوا جو ہم ہمارے لوگوں کو ہم نے کیوں دوخہ دیانا تھا ہم نے اپنی جنتہ کو اس تباہی کے راستے پہ کیوں لے جانا تھا جہاں تباہی تباہی اور بربادی بربادی ہے تو ہم نے کانگرس پارٹی کو پھر سے جائن کیا اور کانگرس پارٹی میں واپس آگئے اور ان لوگوں کو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے آج یہاں اس آہ کنونچن میں حصہ لیا شملیت کی میں ان کا تہدیل سے مشکور آنے والی آہ آنے والے الیکشنز کے لیے کانگرس پارٹی کے حوالے سے کس طریقے کی محنت رہی گی آپ کو اور کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سامنے میں جمہو کشمیر میں کانگرس کی سرکار بنائی جا سکتی ہے اور کتنی محنتی ضرور ہے دیکھیں محنت کی تو کوئی بھی کام انسان کریں کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا ہے اب میں گھر میں کونے میں بیٹھوں تو بولوں گا مجھے لوگ یہاں کا ایمیلے بنائیں گے وہ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہاں محنت کی ضرورت ہے یہاں گریب عوام کے پاس جانا ہے گریب عوام کو ان بات سے آگاہ کرنا ہے کہ ہمارے لئے غلط اور ٹھیک کیا ہو سکتا ہے ان کو سچائی بولنی ہے ان سے جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ انہوں نے آج تک جھوٹ کا بہت سہارا لیا بہت جھوٹ بولا ان کے ساتھ ان کے لیڈروں نے لیکن آج کے بعد جو سیاست ہوگی وہ سچائی اور ایمانداری کی ہوگی اور دیانتداری کی ہوگی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ خود دیکھیں گے شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شیخ ریاض صاحب بات کر رہے تھے جن کے ساتھ کافی سارے سوالات کیے ہم نے اور اب تک جوابات بھی پہنچے دیکھتے رہے ہیں اسی طرح سے شوم چینل اپنے بیزبان لیدریس پہلائی کو دیجئے اجازہ مزید پیشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ